بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے میں ناشتہ کر لوں تو میں نے وضو بھی کر لیا اور ناشتہ بنایا اور اب صلح ہو رہی ہے اب میں ناشتے کے بعد نماز پڑھوں گی فجر کی اور تمام مہنبائیوں اللہ تعالیٰ آج کا دن جو ہے اور خیر خریت سے گزارے اور ہمیشہ ہی خوش رہے آباد رہے اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات دور فرمائے آمیر اور یہ جمعہ کا دن ہے اور میں خاص دعا کر رہی ہوں فجر کا ٹائم ہے تو مجھے تو اسی ہے کمرے میں یہ اس وقت بھی جدہ میں اس قسم کا موسم ہے کہ اسی چلائی ہوئے ہیں اور عمرے پہ جاتے ہوئے بھی انہوں نے اسی چلایا تو میرے تو بالکل بالکل زکام ہی ختم ہو رہا ہے اسے کام زکام محسوس ہوتا ہے تو میں تو اٹھ کے پہلا کام کیا اسی بند کیا اس کے بعد ناشتہ بنایا اور حضور بھی کر لیا ساتھ میں جب تک جماعت ہوگی جب تک میں ناشتہ کر کے پھر نماز فجر کی پڑھوں گی اور آج کا دن اور ہمیشہ پورا سال جی خیر خریت سے گزرے اور ریلیشن لوگ کا بعد رہے کچھ رہیں سب اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات دور کریں بے لادوں کو لاد دیں بے روزگاروں کو روزگار دیں اور بیماروں کو تندرستی عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جمعہ کا ٹائم بھی ہے ہم کوکنگ وغیرہ بھی شروع کر رہے ہیں تو آج کیا بنے گا جمعہ کے دن میں تو یہ کیلو میں نگوشت مگوایا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست مل ہے تو یہ کیلو گوشت میں سے آدھے کی میں بریانی بنائیں گے کل اور آدھے کی نا اس طرح گوشت کی بریانی پہر آدھا ہے آدھے میں کریلے میں ڈال لیتے ہیں تو آج شاید کریلہ گوشت بن جائے اور بریانی بعد میں بنے گی یہ پدینہ ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ ابھی ساف کریں گے تو ساس میں مولی لائے ہیں مجھے بہت پسند ہے مولی اور ٹوماٹر ٹوماٹر کتے ہیں ڈالیں گے دو ٹوماٹر فالن میں ڈالیں گے تو دو میں نے نکال لیے ہیں اس میں سے اور یہ سب چیزیں سب مرچی کتنا ہی پیارا گرین کلر ہے گرین مرچی کا اور خوشبو یہ یہ کڑی ہی میٹچی ہے جو بنگالی لوگ کھاتے ہیں وہ میٹچی ہے وہ ہوتی زبردست کلر ہے میٹچی کا دنیا ساتھ میں ہم پکانے کی تیاری کریں گے سب سے پہلے آج ہم نے سوچے چلو کریلے جو سکا لیتے ہیں تو کل بریانی کیونکہ گوز زیادہ ہے میں نے کہا تو دو بندے ہیں دو تین بندوں کا کھانا بنتا ہے تو آدھے کلو میں بریانی بن جائے گی آدھے کلو میں کریلے اور ساتھ میں پیاس ابھی کم میں تیاری شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ ہم جمعہ بھی پڑھیں گے ناشتہ بغیرہ کر لیا ہم نے تو یہاں پہ مثالہ جو ہے میں نے کریلے گوزٹ بنانے کے لیے گوزٹ میں سب چیزیں ڈال دی ہیں پیاز، لیسن، تماتر، ادھرک ادھرک ابھی نہیں ڈالی ادھرک ابھی ڈالوں گے تماتر اور لیسن، پیاز اور گوزٹ اور سب مثالہ جات میچیں بھی ڈال دی ہیں لیکن میچوں کا کلر ہلکہ ہے تو یہاں پہ یہ میں نے گلنے کے لیے گوزٹ چڑھا دیا جیسے یہ بھون جائے گا تو یہاں پہ کریلوں کو میں نے نمک لگا کے رکھ دیا ہے تو کیونکہ میری ہان کیچن میں سٹار بھلوگ میں بان رہے ہیں کریلہ گوزٹ تو کریلہ گوزٹ کے لیے میں اس کو کھوڑی درکن ڈال دیتی ہوں ہانڈی پہ اور ساتھ ہی نا یہ کریلوں کو نا میں نے نمک لگا کے رکھ دیا ہے تو یہ ان کو مل کے دھوکے نچوڑ کے فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد اس طرح مسالہ جب یہ بھون جائے گا اس میں شامل کر دیں گے اور بہت ہی مزے کا لکوایا جائے کریلے بن جائیں گے سالن کافی ٹیسٹی بنے گی کیونکہ میناس سے بنا رہے ہیں تو جو چیز میناس سے بنائے کافی مزے کی بنتی ہے تو چلے گی ملتے ہیں اگلے سٹیپ میں تو یہاں پہ مسالہ میرا بہت ہی زبردست تیار ہو گیا ہے اور یہاں پہ کریلے بھی میں نے مل لی ہیں اس میں نمک میں میرے ہزبنٹ بھی ساتھ ہیلپ کر آئے ہیں یہ جو مسالے والی ہانڈیا نا یہ بہت گھومتی ہے چولے کے اوپر اور ساتھ میں ویڈیو بناتے ہوئے دوسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہم کریلے اس میں ڈالیں گے تو یہ حسن تھوڑا سا ہلپ کرواؤں سارے نیچے ہی نہ گر جائیں میرے سے تو یہ ہم کریلے اور گوشت بنا رہے ہیں آج تو ساتھ میں کریلے ہم نے ڈال دی ہیں اس میں مکرے گوشت اور کریلے بہت ہی مزے فی سالن بنتی ہے بہت ہی تیستی اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر لگائیں گے دم اور اگر اوپر پانی کا پڑکا لگانا پڑا تو یہ یقنی میں نے نکال کے رکھی تھی تھوڑی تھوڑی وہ ہی میں لگاؤں اس میں کریلے میرے تیاروں جائیں گے بہت ہی تیستی تیستی سے اور ساتھ میں دھنیا میں کارٹ لوں یہ ہمارے کریلے کچھ حد تک پاک چکے ہیں اور بہت ہی مزے کی خوشبہ آ رہی ہے اور یہاں پہ میں اس میں ادھرک سامل کرتی ہوں اور پھر تھوڑا سا میں ڈھکن لگاؤں گی اس میں یہ میں نے ادھرک سامل کر دی اس میں اور ساتھ ہی میں اس میں دھنیا بھی سامل کر دوں ہلا کے ہم اس کو دم پھر لگاؤں گی اس دفعہ ہلا ہلایں تھوڑا سا تو میں نے کیمرہ بھی پکڑنا ہوتا ہے تو آج میری ہیزبنٹ بھی ہیلپ کروا رہے ہیں کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو تھوڑا کام بھی زیادہ ہوتا ہے ساسا چٹنی بنانا سالن بنانا باچی کی چیزیں جو سامان آیا وہ ساف کر کے رکھنی دھنیا پودینہ سب وہ سب کی ہے تو ماشاءاللہ ہم اس کو پھر تھوڑی سی دیر دم پہ رکھیں گے اور ساتھ ہی روٹی مگواتے ہیں اگر ہوتل سے مگوانی ہے یہ گھر بنانی ہے تو کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں میں میں تو کہہ رہی بھوگ لگیا ہے فٹو فٹ ہوتل سے روٹی مگا لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا لوک آ رہا ہے ہماری گرین گرین اور گوشت کا کلر بہت پیارا رہا ہے گرین گرین اس میں کریلے تو تھوڑی سی دیر ہم ہلکیاں آج پہ رکھتے ہیں جب تک ہماری روٹی آتی ہے سالن ہماری تیار ہو چکی ہے یہ ہماری آخری لوک ہے سالن کا اور بہت ہی ٹیسٹی مزے دار بنی ہے بہت زیادہ خوشبو بھی آ رہی تھی بناتے ہوئے اور ساتھ میں میں نے مولی کاٹی ہے پہلے ہی میں مولی آدھی مولی تو میں کھا چکی ہوں سالن بناتے مداتے بھوگ لگ رہی تھی اور ساتھ میں گرین چٹنی بنایا ہے یہ پڑھائی جھاگ یہ آدھی کل ہی حضور گیا بھی میں نے ڈال لی ہے اور ساتھ میں روٹی تندور کی تو یہ ہمارا یمی سا دستر خان مزے مزے کا لگ گیا ہے اور ساتھ میں دہی میں ہمارے ہزمنٹ لے آئے ہیں تو بہت ہی مزے دار سالن ہماری بن چکی ہے اور دستر خان بہت پیارے پیارے لگ چکا ہے اور جس کسی کا ہماری ویڈیو پسند آئے وہ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو ساب کر لیں اور پیارے پیارے کمیٹ ضرور دیں اور دعاوں میں رکھیں یاد دیکھیں اور بائے بائے اللہ حافظ موسیقی